ایسے سپائی ہیں جو آپ کی کسی بھی وقت سیوہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ کسی بھی اٹیک کو کسی انویڈر کو اور کسی شطرو کو مارنے کے لئے کافی ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آپ کے بلڈ میں جو اس وقت بھی تیر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیچرل کلر سیلز ڈاکٹرز ان کو انکاؤنٹر سیلز کہتے ہیں کچھ ڈاکٹرز ان کو ریپیڈ ریسپونس سیلز بھی کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے پاور فل ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی بیکٹیریا کو اگر آپ کے بلڈ میں پہنچ جائے مار دیتے ہیں اور یہ بلکل بھی دیر نہیں لگاتے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی بار ہمیں ایک وائرس اٹیک کر دیتا ہے اور ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اس کے دو بڑے ریزن ڈھونڈے ہیں ایک ڈاکٹر نے جن کا نام ہے مائیکل گریگر انہوں نے کہا کہ اس کے دو ریزن ہیں نمبر ایک کہ جب بھی ان کی سنکھیاں کم ہو جائے گی تب یہ اٹیک کرنا کم کر دیں گے یا پھر یہ پاور فل اٹیک نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ پوری اپنی پوپولیشن کے ساتھ نہیں ہے وہاں پر اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہ پوپولیشن تو ان کی ہے وہاں پر دو بلین پر اس وقت انہوں نے اٹیک دیا ہے اور اگر آپ کسی بھی طرح سے ان نیچورل کلر سیلز کو جو آپ کے لیے پوری طرح سے ایک انفرنٹری کی طرح کام کرنے کے لیے تیار ہیں کسی بھی وائرس اور کسی بھی بیکٹیریا کو ہرانے کے لیے مارنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ان کی نیچر کو سمجھ جائیں اور ان کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیں تو آج آپ کسی بھی وائرس اور کسی بھی بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے پوری طرح سے سخشم ہو سکتے ہیں اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی جب آپ لوگ ڈاؤن میں ایک پرٹیکلر وائرس جس کا نام ہے کورونا اس سے کئی بار ہم کنسرنڈے ڈرے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہے پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ڈاکٹرز کی ریسرچ ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر جو ہماری ہمیون سسٹم اور اس میں بھی جو نیچرل کلر سیلس ہیں اینکے سیلس کبھی بھی آپ گوگل کریے گا یہ سیلس امیریٹلی کسی بھی وائرس اور کسی بھی بیکٹیریا کو پوری طرح سے مارنے کے لیے تیار ہیں یہاں پر آپ کو صرف دو کام کرنے ہوں گے پہلا کام ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکلر چیز کو کھانا ہوگا جس سے یہ ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو جائیں وہ کیا چیز ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپ کو گھٹنے نہیں دینا ہے آپ کہیں گے یہ گھٹیں گے کیسے نہیں پہلی چیز ہے کہ جب بھی آپ فرادہ مارتے ہیں یا بہت تیجیس ایکسسائز کرتے ہیں اسپیشلی جو میراثن رنر ہیں جو ایتلیٹ ہیں جو فٹبول پلیئر ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کھیلنا شروع کیا اور ایک گھنٹے کے بعد جب ان کے نیچرل کیلہ سیلز کو کاؤنٹ کیا گیا تو وہ آدھے رہ چکے تھے اور اس سمیں وہ پوری طرح سے سسیپٹیبل تھے ولنرےبل تھے کہ وہ کسی بھی وائرل فیور کو یا کسی بھی وائرل اٹیک کو پکڑ سکتے تھے یہی کاران ہے کہ میراثن رنر دو سے چھے گناہ جیادہ بیمار پر وائرل فیور کو پکڑنے کے لیے یا ریسپیریٹی ٹریکٹ انفیکشن کو پکڑنے کے لیے یہاں پر ڈاکٹر مائیکل گریگر جنہوں نے کتاب لکھی ہے ہاؤ نوٹ ٹو ڈائی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صرف دو کام کریے نمبر ایک آپ اپنی ایکسسائز کو ہلکا کریے جب بھی آپ ہلکی ایکسسائز کو کریں گے تو یہ ایکٹیویٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اپنے کھانے میں ایک ویک میں تین سے چار بار صرف ایک کپ بیریز کھانے شروع کر دیں بیریز کسی بھی کلر کی ہو سکتے ہیں اسٹرو بیری ہو سکتے ہیں کرین بیریز ہو سکتے ہیں بلو بیریز ہو سکتے ہیں آپ کے گریپس ہو سکتے ہیں گوز بیری ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا پریوگ کرتے ہیں تو آپ اپنے نیچرل کلر سیلز کو دو گنا کر سکتے ہیں یعنی کہ دو بلین سے چار بلین اب کوئی بھی وائرل اٹیک آپ کو نہیں ہرا سکتا جہاں پر ہمارے پاس ایک انفینٹری پوری طرح سے آرمی تیار ہے اور اس میں بھی چار بلین سپائی ہیں اور دوسری چیز یہ پائے گئی کہ جب ان ایکٹیو سیلز کو ایک کلچر کے دوران ایک ایکسپریمنٹ کے دوران کینسرس سیلز کے پاس رکھا گیا تو یہ اپنا کام کر رہے تھے لیکن جیسے ہی ان کینسر سیلز کو ایک اور ٹریٹمنٹ دیا گیا تو ان کا کینسر سیلز کو اٹیک کرنے کا ریٹ ٹین ٹائمز ہو چکا تھا کہنے کا عرط یہ ہے کہ اگر آپ بیریز کھا رہے ہیں اکورڈنگ ٹو ڈاکٹر مائیکل گریگر تو آپ اپنے نیچرل کلر سیلز کو ڈبل کر رہے ہیں کاؤنٹ میں اور اگر آپ ان کے موڈ کو ان کے اسٹیٹ کو بنا رہے ہیں کہ یہ اٹیکنگ موڈ میں رہے ہیں کسی بھی وائرس کے اگینسٹ تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی کشن میں جانا ہے اور وہاں پر کچھ چیز رکھی ہے جس کی قیمت مشکل سے دس پیسے ہوگی ایک دانے کی لیکن آپ اس سے اپنی نیچرل کلر سیلز کے موڈ کو بدل سکتے ہیں چھوٹی الائچز کو آپ کہتے ہیں کارڈمم کہتے ہیں یہ اولیڈی پرو ہو چکا ہے ریسرچ میں کہ جیسے ہی ہم الائچز کا پریوگ کرتے ہیں تو ہماری نیچرل کلر سیلز ٹین ٹائمز بہتر طریقے سے کسی بھی وائرس کو کسی بھی بیکٹیریا کو اٹیک کرتی ہیں اور ان کو پوری طرح سے ڈیسٹروئ کر دیتی ہیں کہنے کارتی ہے کہ آپ کے اندر اسیمیت شکتی ہے اور اس شکتی کو آپ چھوٹ چھوٹے طریقوں سے پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر شکتے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے سیف کرتے ہوئے آپ اپنی نیچرل کلر سیلز کو بچائے رکھیں اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ بیریز کھائیں ریگولرلی اور دوسرا کام ہے کہ آپ بیریز کے ساتھ کارڈمم کھائیں تو ایک کتنا اچھا ریسیپی آپ کی بن سکتی ہے کہ آپ ایک کیک تیار کریں جس میں بیریز بھی ہوں اور کارڈمم بھی ہوں اور لوگوں کو آپ بتائیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں and you can be into the business business of making people healthy and business of making money also آشا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے آپ جرور شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو آن نہیں کیا تو آن کر لیجے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن سمیہ سے ملتے رہے آپ کے لیے خوبصورت ویڈیوز اور ویجوالیشنز کا لنک میں اسی وقت آپ کے ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں ان کو بھی آپ انجوئے کریے گا thank you very much and take care